موسیقی ناظرین سیکلر ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے شہر بنگلور کی مشہور سماجی تنظیم سی عبدالعزیز ویلفر ٹرشٹ کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر لگاتار خدمات انجام دی جا رہی ہیں سی عبدالعزیز ویلفر ٹرشٹ کے صدر حفیظ اللہ شریف لیاست کرناٹک کے ٹنکور جلے چکناک نہلی پہنچ کر بلا تفریق مذہب مستعقین میں راشن کٹس تخصیم کیے حفیظ اللہ شریف نے کہا کہ چکناک نہلی جہاں ان کے والد کا گھر ہے اور پچھلے دیس سالوں سے یہاں پر راشن کٹس تخصیم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں اور جانتے ہیں مزید تفصیلات سی عبدالعزیز ویلفر ٹرشٹ کے صدر حفیظ اللہ شریف کی زبانی سیکلر ٹائمز کے لیے ٹنکور سے محمد یوسف علی کی ریپورٹ ہم یہاں پر یہ ٹرٹ لے کر آئے اور اتھیاری کے بعد کم از کم نو ساڑے نو بجے تک عیشہ اور پراوی تک ٹرٹ پر جو ہے ناج باٹا اس کے بعد لوگوں کی کافی تکلیف ظاہر ہوئی لوگوں کی تنگزستی ظاہر ہوئی آج لوگ ہمارے خسارے میں ہی غروبت میں ہی تو میں نے پھر بنگلو سے اور دو ٹرک مگایا ایک ٹرک ابھی آکے آپ کے سامنے جو انلوڈ ہو رہا ہے اور ایک ٹرک آنے والا ہے راستے میں یہاں ہمارے مادری وطن میں کافی ہمارے اپنے تیرے ہی کافی خیش و قارب ہیں کافی رستدار ہیں ان کو ہمارے خیش و قارب کو رستداروں کو اناج پہنچانا افرض بڑتا ہے یہ ہمارے والد کا گھر ہے یہ ہمارے لئے پیلس ہے یہ ہم پلے بڑے وہ ہمارے والدین کی سیکھنے ہم کو آج یہ وقت یہ مقام پہ لائیا ہے ہم غریبوں کو پہچانے کی ہم استطاعت ہمارے والدین نے سیچ دی غریبوں کو ساتھ دینا ان کو مدد کرنا یہ گھر سے کئی روزداروں کو کھانا کھلایا گیا کئی غریبوں کو اناج باٹا گیا یہ ایسا گھر ہے اس گھر میں ہمیں جو دینی تعلیم بھی ملی دنیای اصلی تعلیم بھی ملی اور خاص کر ہمارے والدین کی دعا ملی آج میرے والدین مرہوم نہیں ہیں لیکن ان کی یاد آج ہی سب کے لبوں میں ہے جب ہی یہاں پر میں کھڑتا ہوں تو میرا بچپن یاد آجاتا ہے الحمدللہ یہ بیسوان سال ہم آن آج باٹ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال بھی اللہ چاہتے ہیں باٹھتے رہیں گے میرے اور میرے آنے والی نسل بھی باٹھے گی اللہ پاکہ کرم ہے خاص کر یہ میرے والدین کی دعا ہے بس دعا کرتے رہیے یہ غریبوں کے لئے ہم مدد پہتے ہیں تمکور کے راستے الحاج حفظ اللہ صریف صحاب کے جہاں پر انہوں نے اپنے پیلائس کا سہر تھا وہ اپنے سہر میں آخر کے غریب یتین بیواؤں اور مزدوروں کو مسکینوں کو راسن تقسیم کرنے کا بیس سال سے یہ نام جاری فرمائے رہے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے جگہوں پر انہوں نے کار گفت کیے اور بہت سارے جگہوں پر ہدیعہ بھی گفت کیے اور بہت سارے مدارس کو بھی گود میں لیے یہ بہت بڑی بات ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو اور بہتر سے بہتر بنائے اور اللہ تبارک و تعالی نظرِ بچ سے حفاظت فرمائے بینگلو سے جوڑی سارے لیٹس خبروں کے لیے ہمارے چینل سیکلو ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل اکن کب آنا نہ بھولیں بہترین بہترین